المنار المنار اے امین علم و فم اے حکمتوں کے انجم تجھ بے نازا ہے چمن تجھ بے نازا ہے چمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعه وارین الباطل باطل ورزقنا اجتنابه اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ہماری جو کتاب ہے تو اس کا پہلا مقدمہ ہم نے مکمل طور پر پڑھا تو اس کے بعد جو دوسرا مقدمہ ہے تو اس میں مصنف رحیم اللہ فرماتے ہیں اے علم رحیم کاللہ انہو یجیب علا کل مسلم و مسلمت تعلم حادث ثلاث مسائل کہ جان لو اللہ تم پر رحم کرے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر تین مسائل کا جاننا واجب ہے وَلَعْمَلُ بِهِنَّا اور ان پر عمل کرنا واجب ہے تو اس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات تو میں نے آپ سے کہا کہ اس میں اے علم کی کیا مانا رحیم کاللہ یا یجیبو کی کیا مانا واجب وغیرہ اس پہ ہم ابتدائی کلاس میں بات کر چکے ہیں کیونکہ جو کتاب کا پہلا مقدمہ ہے اس کے آگاز میں بھی یہی الفاظ ہے تو یہ دوسرا مقدمہ اس میں مصنف رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ تین مسائل کو جاننا اور تین مسائل پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر واجب ہے فرض ہے تو اس میں جو پہلا مسئلہ ہے میں نے کہا تھا کہ اس میں پہلا مسئلہ ہے توحید الربوبیہ کے حوالے سے دوسرا مسئلہ توحید الالوحیہ کے حوالے سے اور تیسرا مسئلہ الولا والبرا کے حوالے سے تو آج جو پہلا مسئلہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ اپنی کتاب کا یہ پیج ٹرن کریں پیج نمبر تھری نیچے لکھا ہے اس کے بعد اب پیج کو ٹرن کریں گے تو پیج نمبر فور تو لکھا ہے المسئلہ تو اس کا جو پہلا مسئلہ ہے یہ آپ کی کتاب پر بھی لکھا ہے اور بورڈ پر بھی لکھا ہے بورڈ پر جو لکھا ہے اس کو لکھنے کی ضرورت یہ آپ کی آسانی کے لئے اس کو میں نے بورڈ پر لکھا ہے تو قولہ رحیم اللہ قولہ سے کن کا قول مراد ہے محمد ابن عبدالوحاب رحیم اللہ کا تو فرماتے ہیں قولہ رحیم اللہ ان کا یہ جو قول ہے پہلا مسئلہ کیا ہے پہلا مسئلہ جو ہے جس کو جاننا واجب ہے اس میں ایک ہی ہے کہ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہماری جو تخلیق کی وہ کس نے کی تو یہ ہے اللہ خلقنا بھی ہو سکتا تھا اللہ نے ہمیں پیدا کیا لیکن انہ کی وجہ سے کیا ہوا اس میں تعقید آگئی کہ بے شک ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا اللہ کے سوا ہمیں اور کوئی پیدا کرنے والا تو پہلا مسئلہ جو ہمیں جاننا واجب ہے ہر کسی پہ یعنی اس میں عذر نہیں ہے کوئی شخص کہے گا کہ میں زیادہ نہیں پڑا تھا یا میں سکول بھی نہیں گیا تھا یہ تو بنیادی باتیں ہیں اور الحمدللہ اگر آپ عوام الناس سے پوچھیں گے تو ان کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں اب وہ تقلید ان اس کو جانتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو علم کی بنیاد پر جانا جائے کیونکہ ان کو بات تو معلوم ہوتی ہے صحیح بات آپ بازار میں جائیں کسی آدمی سے پوچھے کہ اس کیم کر پڑا تھا کشمیری میں تو کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ مجھے کسی اور نے پیدا کیا ہر کوئی کہے گا ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو بات صحیح ہے بس اس کو جاننا ہے آپ جب آپ جانتے ہیں آپ علم کی بنیاد پر جانتے ہیں ہدایت کو جانتے ہیں دلیل کے ساتھ معارفت الحدہ بدلیلی اور جو وہ عامی ہے وہ جانتا ہے معارفت الحدہ بدونی دلیل اس کے پاس دلیل تو اس کو تکلید کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے عقیدے میں تکلید کا تو اس پہ بھی ہم بات تو پہلی بات اس لئے یہ ہر شخص پہ جاننا اس کو واجب ہے پہلا مسئلہ یہ ان اللہ خلقنا اللہ نے ہمیں پیدا کیا وَرَزَقَنَا دوسری بات یہ جاننی ہے اس پہلے مسئلے میں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا رزق اللہ نے رزق دیا اللہ رزق دے رہا ہے اور تیسری بات وَلَمْ يَتْرُقْنَا حَمَلَا تَرَقَ يَتْرُقُ کے معنی ہے چھوڑنا ترق کرنا اور اس نے ہمیں نہیں چھوڑا ایسے ہی ابس فضول اس نے ہمیں نہیں چھوڑا یعنی ہمیں تخلیق کرنے کے بعد ہمیں رزق دینے کے بعد اس نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا آگے ہم دیکھیں اس کی کیا معنی ہے تو تین باتیں ہوئی بل بلکہ اَرْسَلَ اِلَيْنَا رَسُولَا تو چوتھی بات یہ ہوئی تیسری بات یہ ہوئی کہ اس نے ہمیں یوں ہی کھواما کھواما پھر نہیں چھوڑا بلکہ ہماری جانب رسول کو بیجا اَرْسَلَ اِلَيْنَا رَسُولَا تو کتنی باتیں ہوئی ہے چار پانچ بی بات فَمَنْ عَتَاءَهُ دَخَلَ الْجَنَّة تو جس نے اس رسول کی اطاعت کی وہ کس میں جائے گا جنت میں فَمَنْ عَتَاءَ الرَّسُولَ دَخَلَ الْجَنَّة وَمَنْ عَسَاهُ جس نے مخالفت کی دَخَلَ الْنَار وہ کس میں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا تو چھے باتیں اس میں مساندت نے بیان کی اس کے بعد دلیل دی وَالْدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَ اور اس بات کی دلیل کیا ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سورة المضمل میں فرماتے ہیں یہ اکثر لوگوں کو یہ سورہ یاد ہوگی اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولَ بے شک بے تحقیق ہم نے بیجا ہے تمہاری جانب ایک رسول شاہدن علیکم جو تم پہ گوا ہے کَمَا اَرْسَلْنَا اِلَا فِرْعَوْنَا رَسُولَ بِعَانِهِ جیسے ہم نے فِرَاون کی جانبی رسول موسیٰ علیہ السلام تو فَعَسَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ پس نافرمانی کی فرعون نے کس کی رسول کی تو یہاں پہ آیا ہے نا جس نے رسول کی اطاعتی وہ جنت میں جائے گا وَمَنْ عَسَا تو یہاں پہ آیا فَعَسَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی فَأَخَذْنَاهُ اَخْذَنُ وَبِيلَ تو ہم نے اس کو بہت سکت اور شدید پکڑ سے پکڑا یعنی عذاب میں اس کو مبتلا کیا تو اس آیت سے دلیل ہے ایک تو اس مسئلے پہ کہ ہماری جنب رسول بیجا گیا ہے بل ارسلہ الینہ رسولہ اور اس بات پہ دلیل ہے کہ جس نے رسول کی نافرمانی کی اس کے لیے پکڑ ہے تو اس پہ ہم بات کریں گے مختصر میں نے آپ کو اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا اور یہ بتایا کہ اس میں چھے باتیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے اس مسئلے میں تو اب آگے جانے سے پہلے اس کو سمجھنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم توحید کے مسئلے پہ تھوڑا تہری اور اس پہ بات کریں توحید کیا ہے توحید کے کیا مانا کیونکہ جب میں آپ سے کہوں گا کہ یہ توحید الرموع بھی ہمیں ہے آپ کو جاننا لازم ہے کہ توحید الرموع بھی ہمیں ہے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے ابتدا میں کچھ بات کرتے ہیں توحید کے بارے میں ٹھیک ہے توحید کے کیا مانا وغیرہ اس کی کیا اقسام ہیں تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے تعریف التوحید دفنیشن آف توحید علامہ نے توحید کو کیسے ڈیفائن کیا ہے کیونکہ ہم جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ہم ہر چیز کو بفضل ہی تعالیٰ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جاہے وہ علم کا مسئلہ ہم نے علم کو بھی ڈیفائن کیا وغیرہ اسی طرح توحید کا مسئلہ ہے تعریف التوحید اور توحید کے بارے میں میں نے آپ سے یہ کہا اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ سب سے پہلا واجب ہے اہل السنہ والجماعت کے نزدیک سب سے پہلا واجب جو ایک انسان پہ آئید ہوتا ہے وہ کیا ہے توحید اور اس پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ شیخ حافظ الحکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اول واجب علی العبیدی معرفت الرحمن بالتوحید جزاکم اللہ کہ سب سے پہلا واجب جو بندوں پہ ہیں وہ ہے اللہ کو جاننا توحید کے ساتھ تو توحید کے کیا معنی ہے اور یہ بھی ہم نے کہا کہ جو لفظ ہوتا ہے اس کی کئی دلالتیں ہوتی ہیں کئی میننگز ہوتے ہیں ایک تو لغت کا میننگ ہوتا ہے دکشنری میں اس کے کیا میننگ اور ایک ٹیکنیکل میننگ ہوتا ہے اسطلاح میں شریعت میں اس کے کیا معنی ہے تو تعریف التوحید توحید کی تعریف کیا ہے میں نے لکھا ہے یہاں پہ وَتْتَوحِيدُ فِي اللُغَة لغت میں توحید کے کیا معنی ہے یعنی دکشنری اگر آپ کھولیں گے لسان عرب کو آپ دیکھیں گے یا جو بھی بڑی بڑی دکشنریز ہیں یا چھوٹی دکشنریز جو ہماری ہے مصباح اللغات مصباح اللغات کو آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے توحید کے کیا معنی تو میں نے لکھا ہے جو توحید ہے یہ مشتقم من وحد الشیع یہ مشتق ہے کس سے وحدہ دیکھیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو نے ان افعال کو بھی پڑھا ہوگا کسی حد تک تو اگر میں کہوں گا تو اس کے کیا معنی ہے ایک ہونا ایک شخص ایک لازم اور متعددی کہ وہ آپ نے پڑھا ہوگا وہ آپ عربی میں بھی پڑھیں گے تو وحدہ یہیدو کے معنی ہے ایک ہو گیا وہ شخص ایک ہو گیا ایک ہونا لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے وحدہ وحدہ یوحدہ اس کا مصدر کیا آئے گا وحدہ یوحدہ یہ فعلا یفعل تفعیل بزن پہ ہے فعلا یفعل تفعیل فعلا فعل ماضی یفعل فعل مزاریہ تفعیل مصدر حقق یحقق تحقیق اسی طرح نقہ ینقیه نقہ ینقیه تنقیه تفعیل بزن پہ اس کو بنایا ہے اسی طرح جہزہ یجہزو تجہیز کفنا یکفنو تکفین دفنا یدفنو تجہیزو تکفینو تدفین تجہیز تکفین کفنا یکفنو کسی کو پہنانا تو اسی طرح وحدا یوحدو توحید توحیدن یا توحیدن وحدا یک ہونا وحدا یوحدو ایک کرنا اس میں آپ کسی پہ کر رہے ہیں کام ایک کرنا سمجھے آپ دیکھیں کاروما ایسے دوسری مثال میں دوں گا کاروما یکرومو بزرگ ہونا ہم کہیں کسی شخص کے بارے میں کوئی شخص تھا اس میں بزرگی آگئی پہلے یہ وہ بچوں سے حرکتیں کرتا تھا اس میں بزرگی ہم کہیں گے اس کا زید ہے کاروما زیدن زید کیا ہو گیا زید میں بزرگی آگئی زید مکرم بن گیا کاروما زید اب اگر کہیں گے زید نے کسی کی تقریم کی کسی کو بزرگ بنائے احترام کیا تو کہیں گے کاروما یکرمو تقریم تقریم زید نے فلان کو بزرگ بنائے اس کی عزت کر کے سمجھے آپ یہ آسان ہے تو اسی طرح وحدا یہیدو کے معنی ہے ایک ہونا ایک ہونا وحدا یوحدو کے معنی ہے ایک کرنا سمجھے آپ تو وہی میں نے یہاں پہ لکھا ہے جو توحید ہے یہ ہے اگر میں کہوں وحدا شئی یعنی فلان شخص نے فلان وحدا شئی فلان شخص نے کسی چیز کو ایک کیا ایک بنایا جو ایک نہیں تھی اس کو ایک بنایا سمجھے آپ تو توحید کے معنی ہے کسی چیز کو ایک بنانا اسی لئے میں نے لکھا ہے فکوا مصدرو یہ مصدر głos کس کا ہے وحدا یوحدو کا یہ مصدر ہے اے جعل شئی واحدا اس نے کسی چیز کو ایک بنایا اگر میں مثلا میں ہوں گا وحد تُو حاذ الشئی وحد تُو میں نے اس چیز کو ایک بنایا کسی چیز کو میں نے اس چیز کو ایک بنایا یا میں اس چیز کو ایک بناوں گا تو یہ ہے اس کے لگاوی معنی اب لگت میں اس کے کیا معنی ہے لگت میں توہید کے کیا معنی ہے ایک کرنا کسی چیز کو ایک کرنا اب شریعت میں اس کے کیا معنی ہے وفی الشرع اور یاد رکھیں یہ پچھلی کلاس میں میں نے کہا تھا کبھی کہ جو لگاوی اور استلاحی معنی ہوتے ہیں ان میں کسی نہ کسی درجہ میں مناسبت ہوا کرتی ہے مناسبت ہوتی ہے تو شریعت میں کیا کہتے ہیں وفی شرع اس کو آپ یاد رکھیں یہ امپورٹنٹ ہے یہ شرع ایڈفنیش نے توحید کی اگر جا اس کو کئی طریقوں سے علامہ نے ڈیفائن کیا ہے لیکن یہ جامعہ ایک تعریف ہے وہ ہے افراد اللہ تعالی افراد کے معنی بھی ایک کرنا افرادا یفرد افرادا افراد اللہ تعالی اللہ کو ایک کرنا اللہ کو اللہ تو پہلے سے ایک ہے یہ خارج میں اللہ کو ایک نہیں کرنا ہے خارج میں ظاہری وجود تو اللہ ایک ہی ہے یہ ایسا نہیں یا نعوذ باللہ نعوذ باللہ خدا دو ہیں تو اب آپ ایک کو ہٹائیں گے تو ایک نہیں یہ آپ کے داخل میں ہیں اپنے عقیدے میں اپنے تصور میں اپنی فکر میں اپنے دل میں اپنے خیال میں اللہ کو ایک کرنا یعنی اللہ ایک ہے افراد اللہ تعالی اللہ کو ایک کرنا اپنے ذہن میں ظاہر میں اگر نعوذ باللہ دو خدا ہوتے بھی تو آپ پھر بھی ان کو ایک نہیں کر سکتے ظاہر میں ایک ہے آپ اس کو ایک نہیں کر سکتے کھارج میں یہ اپنی عقیدے میں آپ کو اپنی معتاقد میں آپ کو اپنے ذہن میں اپنی تصور میں اپنی فکر میں اپنے دل میں افراد اللہ تعالی اللہ کو ایک کرنا کن میں بما يختص بھی جو اس کے ساتھ خاس ہے اللہ کو ان چیزوں میں اکیلا کرنا ایک کرنا جو اس کے ساتھ خاس ہے من الربوبیت کس میں ربوبیت میں والعلوہیت وعلوہیت میں والاسمای والصفات اور کس میں اسماو تو مختصرا توحید کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں میں ایک کرنا جو اس کے لئے خاص ہے ربوبیت میں سے علوہیت میں سے اور اسماو صفات میں سے تو یہ definition ہے اس کی اب اس کی جب ہم explanation کریں گے اس کی وضاحت کریں گے تو یہ آپ انشاءاللہ اس کا مفہم واضح ہو جائے گا تو یہ ہے تعریف و توحید یہ سمجھے آپ تو چلیں آگے اقساموہو توحید کی اقسام یہ وہی بات ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں یہ وہی جو definition ہے جو ہم نے define کیا توحید کو توحید کی definition سے ہم اخذ کرتے ہیں اس کی اقسام تو ینقسمو توحید الہ سالاست اقسام توحید کو تین قسموں میں علامہ نے تقسیم لیکن یاد رکھیں یہاں پہ important بات یہ ہے یہ جو یہ تقسیم آئی ہے یہ اس طرح قرآن میں نہیں آئی ہے یعنی قرآن میں کہیں پہ نہیں آئی ہے اللہ کہیں پہ نہیں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پہ لازم ہے کہ تم توحید کی تین قسمیں بیان کرو ایسا نہیں یا حدیث میں بھی کہیں پہ نہیں آیا ہے البتہ ہمارے جو علامہ ہیں استقراء اور تطبق کے بعد یعنی یہ قرآن اور حدیث کا گہرہ مطالعہ کرنے کے بعد اس کو فالو کرنے کے بعد نصوص کو فالو کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ توحید کی یہ ایک قسمیں ہیں پھر ان کو نام دیتے ہیں علامہ سمجھے آپ ٹھیک؟ تو ایسا نہیں وہ چوتھ ہی قسم میں ایڈ کرے گا یعنی اسی میں سے ان تین میں سے ایک اور قسم نکالے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شخص گمراہ ہے آپ سمجھے؟ آپ سمجھ رہے میری بات کو مثلا ہمارے ہم بہت سارے لوگ ہیں مثلا آپ دیکھیں محترم ڈاکر اسرار صاحب ہے رحیم اللہ یا اسی طرح اہلی دیس عالم ہیں اقبال کیلانی صاحب مشہور عالم ہیں وہ پاکستان کے اقبال کیلانی صاحب جن نے وہ توہید کے مسائل زکاة کے مسائل جہنم کا بیان سیریز لکھی ہے تو انہوں نے بھی توہید کو دوسرے اعتبار سے ایکسپلین کیا ہے کہ ایسی طرح ہمارے یہاں جو بررسگیر میں جو بہت زیادہ کتاب پڑھی گئی جس طرح عرب دنیا میں کتاب التوہید کے ساتھ علامان اعتنا بڑھتا اسی طرح یہاں پہ بررسگیر میں اب کتاب التوہید کو اب آج یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے توہید الوحیت کے حوالے سے لیکن کتاب التوہید کے عام ہونے سے پہلے یہاں پہ کتاب پڑھی پڑھائی جاتی تھی تقویت الیمان کے نام سے آپ نے اس کا نام سنا ہوگا ہے نا تو اس کتاب نے اس وقت کفر و بیداد کے شرک کے جو آئیوان ہیں انہیں زلزلہ برپا کیا اور کچھ لوگوں نے پھر اس کو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو اتنی گلیز گالیاں دی ہیں اور بعض لوگوں نے کہا تقویت الیمان کا مطلب ہے ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب اور یہ واقعتاً ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے وہ زمانے میں لکھی گئی تو کہا کہ یہ تقویت الیمان ہے یہ تفویت الیمان ہے ایمان کو فوت کرنے والی ختم کرنے والی کتاب تو بہت گالیاں دی شاہ اسماعیل شہید کو رحمہ اللہ یہ چونکہ معروم ہے بالاکر میں شہید ہوئے ہیں سیدہ حمد شہید اور شاہ اسمہ شہید تو ان کی یہ کتاب ہے تو انہوں نے ایک اور اعتبار سے اس کو بیان کیا ہے تو اصل میں یہ ہے کہ بات صحیح ہو لیکن جب انسان دیکھتا ہے جتنی بھی علامہ نے تقسیم کی ہے توحید کی کچھ تو کہتے ہیں توحید فی الزات دوکر اسرار صاحب توحید الزات، توحید الصفات، توحید فی الاختیارات، توحید فی الحقوق تو جب انسان جب گور و کھوز کرتا ہے تو سب سے زیادہ جامعہ جو ڈیفنیشن لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے یہ والی جو تقسیم لگتی ہے جامعہ وہی ہی ہے اور علامہ ناجد جن کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ علامہ ناجد کو اللہ تبارک و تعالی نے اس خصوصی اعزاز سے نوازا ہے کہ وہ عقیدے کے باب میں ان کو وہ کہتے ہیں کہ یدی طولہ ہے یعنی عقیدے میں جتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے واللہ تعالی عالم اتنا لگتا ہے کہ اتنا کام کسی اور نے نہیں کیا انہوں نے عقیدے پر کام کیا خصوصا توحید کے حوالے سے تو اب تین قسمیں توحید کی ہم بیان کرتے ہیں تو یہ منصوص یہ ماخوز ہے منصوص کے معنی ہے قرآن میں ایسے نہیں آیا ہے کہ توحید کے تین قسمیں حدیث میں قرآن و حدیث کے مطالعہ کے بعد ہم ان کو تو توحید الربوبیہ ایک قسم ہے دوسری توحید الالوحیہ اور تیسری توحید الاسمائی وصفات اتنا کلیر ہے تو چلے آگے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں القسم الاول جو پہلی قسم ہے توحید کی جس کو ہم کیا کہتے ہیں توحید الربوبیہ یعنی ربوبیت کی توحید یہ وہ توحید ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا اثبات اور اقرار اور اعتراف کرتے ہیں ٹھیک اور اس کا اعتقاد رکھتے ہیں توحید الربوبیہ اب اس کے کیا معنی دیکھیں کلیر ہے کوئی کنفیوجن یہاں تک یہ آسان ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا ڈیٹیلڈ ہے پہلے ہم توحید کو بیان کر رہے ہیں پھر توحید کی ہم نے تین قسمیں بیان کی پھر ان تین قسموں ہم ڈیفائن کریں گے بس یہ زیادہ بوجل بھی یہ نہیں ہے قدر تفصیل طلب ہے تو توحید الربوبیہ توحید الربوبیہ کے بارے میں آپ یاد رکھیں اس کو میں نے لکھا ہے ہوا افراد اللہ عز و جل یہ اللہ کو ایک کرنا ہے تین چیزوں میں کمس کم بالخلق والملک والتدبیر یہ ہمیں ماننا ہے کہ اللہ اکیلا ہے خلق میں بھی اللہ اکیلا ہے ملک میں بھی اور اللہ اکیلا ہے کس میں تدبیر میں ایسے اس کو سمجھیں کہ اس کائنات کو اللہ نے عدم سے وجود میں لائے ٹھیک یعنی یہ کائنات نہیں تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وجود میں لائے ان اللہ علا کل شہین اب ہمارے یہاں کچھ فلوسفرز ہیں جو گریگ فلوسفرز سے متاثر ہیں وہ پریشان ہیں بجارے ان کے بال سفید ہو گئے اس پر سنجھیں سنجھتے ہیں کہ اللہ نے کیسے اس کو پیدا کیا کسی چیز کے بغیر تو اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ مادہ جو ہے میٹر قدیم ہے پھر کچھ نے کہا نہیں یہ اللہ نے وہ تھیریف ایمینیشن اس پر ہم بات کر چکے ہیں نیو پلیٹونیزم کہ وہ مسئلہ ہو پھر اس میں سے وہ وحدت الوجود کے اشوز پیدا ہوئے کہ اللہ نے اپنی ذات سے نکالا عقل اول کو پھر اس سے عقل ثانی نکلی نظری صدور اس کو کہتے ہیں تو یہ ان کی پریشانی ہے ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ان اللہ علا کل شہین قدر عدم سے اللہ نے وجود ملایا کچھ چیز کو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ناممکن بات ہے اللہ کے لئے کچھ نہیں تھا اللہ نے اس کو وجود ملایا تو ہم کو یہ ماننا ہے توحید الربوبیہ میں پہلی قسم جو توحید کی ہے کہ اللہ نے اللہ اکیل ہے تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفحہ کوئی خالق اس ساری کائنات کا خالق کون ہے اللہ اکیل ہے ایک بات دوسری بات یہ ماننا ہے ہم پہ لازم کہ اس تخلیق کے بعد یہ ساری ملکیت اللہ کی ہے آپ سمجھ رہے ہیں اللہ نے اس کائنات کو بنایا اکیلا کوئی شریک نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی ولی نہ کوئی جن نہ کوئی صاحب قبر کوئی بھی نہیں اللہ کا اسم شریک تخلیق میں نمبر ایک دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنانے کے بعد اس کی یہ پرابٹی کسی کو دے نہیں دی کہ اب فلان کی ہے بس نہیں یہ اللہ کی ہے اس کائنات کا خالق بھی اللہ اس کائنات کا مالک بھی اللہ سمجھے دو چیزیں اب تیسرا مسئلہ ہے یہ ذہن میں آ سکتا ہے انسان کے جیسا کہ بعض جو ایتھیسٹ فلوسفورز تھے میرے ذہن میں اس کا نام محفوظ نہیں ہے ایک شخص نے کہایا کہ اللہ اس نے کتاب بھی لکھئے بلائنڈ واج میں کر اس نے کہا کہ اللہ ایک اندھے گڑی بنانے والی کی طرح ہے نعوذ باللہ اس نے ایک مرتبہ اس کائنات کو بنایا اس کی چابی کر دی اب وہ خود گوشے ایک خمول میں بٹھئے اب خود چل رہی ہے سمجھے خود چل رہی ہے یہ بھی الہاد اور اتھیزم کے قسم ہے ایک تو ہے کہ آپ سرے سے اللہ کا انکار کر دیں اس کائنات کوئی خدا ہے یا نہیں دوسرا ہے کہ اب خدا ہے بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو انہیں اے زاہد خدا وہ کیا جو بندوں سے احتراز کرے اللہ تو عرش پر یہ ہے ہمارا اعتقاد یہ ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ اس میں دوسرا جملہ امپورٹنٹ ہے خدا وہ کیا جو بندوں سے احتراز کرے یعنی خدا ہے اس کو وہ خود بیٹھا ہے اوپر تو یہ خود اب خود چل رہا ہے چابی کی ہے اس نے ایک وقت ایک خود چل رہا ہے ایسا اللہ تخلیق میں بھی اکیلا ہے یہ ملکیت بھی اس کی ہے اور وہ تدبیر بھی کر رہا ہے وہ چلا رہا ہے اس نظام کو اس میں اللہ کا کوئی شریک ایسا نہیں ہے جس طرح ہندویزم میں آیا ہے کہ جو ہواوں کا جو نظام چل رہا ہے ہواوں کا اس میں 36 یا 46 بھگوان ہیں کتنے 36 یا 46 بھگوان ہیں جو ہوا کا انتظام کر رہے ہیں اور باقی کتنے ہیں 33 کروار بوتوں کی پوجہ ہندوستان میں ہوتی ہیں کتنے ہیں 33 کروار ایسا آپ سوچیں 33 کروار بوت یہ ہے اس کو مولانا ابلاس نادوی صاحب نے نکل کیا ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے اروج و زوال کاسا لکھا ہے کہ 33 کروار بوتوں کی پوجہ ہوتی ہیں ہندوستان میں جب ہوا پر معامور 46 اور 50 ہیں ہوا پر تو باقی کتنے ہوں گے تو اسلام میں ایسا آپ کو ایسے ماننا ہے یا کسی مسلمان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو ہوایں چلاتا ہے ہمارے یہاں یعنی مسلمانوں کے جو فرقے ہیں شیعہ حضرات ہیں اہلی تشیعہ حضرات روافظ جن کو آپ کہتے ہیں اب اس میں ایک دقیق فرق ہے پہلے زمانے میں شیعہ اور روافظ میں فرق ہوتا تھا پہلے زمانے میں شیعہ اس کو جو حضرت علی سے زیادہ محبت کرتا تھا باقیوں کی نسبت روافظی کہتے تھے جو صحابہ کو برابلا کہیں اب آج برابلا کہنے والے ہیں وہ والے تو بیچارے شیعہ اب یہ کبھی تلبیس کرتے ہیں کہتے ہیں نیجی آپ کے علامہ نے شیعوں سے روایت لی ہے اس سے شیعہ سے کون شیعہ مراد ہوتے ہیں جو حضرت علی سے زیادہ محبت کرتے تھے حضرت عثمان سے زیادہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے وہ ایسا نہیں تھے جو عبد بکر عمر کو خائن کہتے تھے تو روافظ جو ہیں ان کے یہاں تصور ہے کہ جو بادلوں میں جو حکومت ہے ایک فرقے کے یہاں وہ حضرت علی کی ہے اسی لئے جب بادل آتے ہیں اس کو شیخ عبدالقاد جلالی نے بھی لکھا گنیت و طالبین میں جب بادل آتے ہیں تو یہ بادل کو کھڑا ہوتے ہیں پھر پڑھتے ہیں یا وہ امام وغیرہ وغیرہ تو بادلوں کا تصور حضرت علی کے ہاتھ میں تو ایسا یہ تو کچھ شرک ہے آپ کو یہ ہے توحید اللہ تقلیق میں بھی اکیلا ملکیت میں بھی اکیلا اور تدبیر میں بھی سمجھے یہ سمجھے آپ تو اس میں ہے فَإِفْرَادُوا بِالْخَلْقِ اللہ تقلیق میں اکیلا ہے اَنْ يَعْتَقِدَ الْإِنسَانِ اَنَّهُ لَا خَالِقَ إِلَّا اللَّهِ یہ میں نے کہا اس کے معنی یہ ہے کہ انسان یہ اعتقاد رکھے دل میں اگر اس کے دل میں یہ اعتقاد نہیں ہے تو پھر یہ مسلمان یہ نہیں ہے کہ یہ عالم کو جاننا ضروری ہے یا سٹوڈنٹس کو جاننا جو علمانار جاتے ہیں سٹوڈنٹس ان کو جاننا ضروری ہے یا جو وہ پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھتا وہ علمانار آتا ہے یا نہیں آتا وہ کشمیر میں رہتا ہے یا کہیں پہ رہتا ہے اس پہ واجب ہے اس کو جاننا کہ اعتقاد رکھے اس بات کا کہ اللہ کے شوا کوئی خالق اس کی دلیل کیا ہے سورة العراف کی آیت نمبر 54 اس میں اتنی آیات ہیں اللہ تی لا تحصر جن کا ہم شمار ہی نہیں کرسے حصار نہیں کرستے تو ایک آیت میں نے یہاں پہلے کی ہے اللہ کے لئے ہی تخلیق بھی ہے اور حکم کرنا بھی ہے اللہ کے لئے ہی تخلیق کرنا اور اب یہاں پہ ایک علمی نقطہ آیا تو یہاں پہ اللہ نے عمر کیسے کہتے ہیں حکم کو قرآن کیا ہے وہ اللہ کا عمر ہے قرآن اللہ کا آپ سمجھ دیں میری بات کو قرآن اللہ کا عمر ہے تو اللہ نے یہاں پہ خلق کو الگ کا اور عمر کو الگ کا اس سے پتا چلا قرآن مخلوق نہیں ہے امام احمد نے استدلال کیا ہے یہ کتنا لطیف استدلال ہے خلق کو الگ کا اور عمر کو الگ کا تو قرآن کیونکہ خلق نے قرآن عمر ہے اللہ کے عوامر میں سے ہے عمر ہے اللہ کا لہذا مخلوق یہ ایک استدلال ہے یہ استمباتی استدلال ہے باقی تو اور بھی کئی استدلالات علامہ نے کی ہے اس پر تو علا لہو الخلق وال عمر اللہ ذرا اس کا ترجمہ کریں علا لہو الخلق وال عمر نوار مز وہ نے میں آپ سے وہ نے کہہ تھا دیکھیں قرآن کا ترجمہ آسان کام نہیں ہے کوئی بھی ترجمہ اب قرآن کا ترجمہ تو زیادہ ہی مشکل ہے آپ سیدھا سادہ سیدھا سادہ ترجمہ کریں اس کا علا لہو الخلق وال عمر اللہ کے لیے ہی خلق بھی اور عمر بھی اللہ کے لیے ہی لیکن اس کا اصل ترجمہ ہوگا خلق اور عمر صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں صرف صرف اس میں حصر کے مفہم پیدا ہو گیا ایک ہے دیکھیں ایک ہے بظاہر ایسا محسوس ہے علا جان لو لہو الخلق اسی کے لیے تخلیق ہے وال عمر اسی کے لیے حکم کرنا بھی ہے لیکن اس میں صرف کے معنی ہے کہ جان لو تخلیق کرنا اور حکم کرنا صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے اب آپ پوچھیں گے کیوں اس پہ اگرچہ لوگت کے آیت بار سے اس پہ کلام کیا رہا ہے میں چھوٹی سی ایک بات آپ کو یہاں پہ کروں گا یہ آگے چل کے کہ وہ کلیر ہوگا شورٹ میں اب یہ بات یاد رکھیں اصل میں یہ ایسے ہے اصل میں جو یہ آیت ہے نا اصل میں عربی کے اعتبار سے ایسے ہونی چاہیے الخلق والعمر لہو یعنی للہ الخلق والعمر للہ لہو لہو کی جگہ کیا ہے یہ پیچھ ہے تاخیر اس کو تقدیم حاصل ہے خلق اور عمر کو سمجھے جب لہو کو ہم نے آگے لائے لہو الخلق والعمر اسے حصر کے معنی پیدا ہو گئی تو وہی میں نے لکھا ہے نیچے فہاد ہی جملہ تفید الحصر یہ کیا دے رہا ہے حصر لتقدیم الخبر کیونکہ یہاں پہ الخلق والعمر یہ مبتدہ ہے کیا ہے سبجیکٹ یہ تو انگریزی میں آپ نے پڑھا ہوگا سبجیکٹ اور لہو جو ہے یہ پریڈی کیٹ ہے خبر اس کی تو ضابطہ یہ ہے کہ پہلے خبر پہلے مبتدہ آئے گا میری بات depend is depend is ایک مبتدہ ہے اب آپ پین کے بارے میں کہہ رہے ہیں broken یہ اس کی خبر ہے تو ضابطہ یہ ہے کہ پہلے مبتدہ آتی ہے پھر خبر تو مبتدہ کو تقدیم حاصل ہے اور خبر کو تو یہاں پہ چونکہ لہو یہ خبر ہے یہ پیچھے ہونی چاہیے اس کو آگے لائیا اس کو ہاں تو وہی ہے لتقدیم الخبر سمجھے آپ سمجھے میری بات تو اس میں اب حصر کے معنی پیدا ہو گئی خل کو صرف اللہ کے لئے ہے تو یہاں پہ ہمارے لئے زبان کا قائدہ نکلا اس کو میں نے اسی لئے ریڈ پین سے یہاں پہ لکھا ہے تو وہ کیا ہے ان تقدیم ما حقہ التاخیر اس کو آگے کرنا ہے جس کا حق پیچھے ہونا تھا اس کو آگے کرنا جس کا حق پیچھے ہونا تھا یفید الحصر اس سے حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں یعنی خبر کا حق تھا کہ وہ پیچھے ہو اس کو آگے لائیا تو حصر کے معنی پیدا ہو گئے سمجھے تو یہ ہے افراد اللہ تعالی بالخلق آپ سمجھ رہے ہیں میری بات اسی طرح ایک اور آیت ہے خلق کے حوالے سے میں نے آپ سے کہنا ہے کہ آپ ان تین باتوں کو یاد رکھیں توحید ربوبیہ میں ایک تو ہے افراد اللہ بالخلق الخلق اسی کو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں دوسرا ہے الملک اور تیسرا ہے پھر حال ہم کر رہے ہیں بات خلق پہ اس پر بے شمار آیت ہے ایک آیت میں نے دوسری آیت ہے سورت فاطر آیت نمبر تین حل من خالق غیر اللہ یارزککم من السمائی والارض کیا اللہ کے سوا جو اس میں استحفام ہے اس میں بھی اختصاص کی معنی پیدا ہو گئے کیا ایک تو ایسا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کے سوا زمین و آسمان میں کوئی رزق دینے والا ہے دوسرا پوچھا جا رہا ہے حل من خالق کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین میں رزق دیتا ہے تو یہاں پہ بھی چونکہ خالق کا لفظ استعمال ہوئی جو میں نے ریڈ سے لکھا ہے تو یہ بھی اس پہ تو اس لئے میں نے کہا کہ فَحَذِ الْآَيَةُ تُفِیدُ اِخْتِسَاصُ الْخَلْقِ بِاللَّهِ یہ بھی اس پہ دلالت کرتی ہے کہ خلق میں اللہ اکیلہ ہے سمجھے تو افراد اللہ تعالی توحید ربوبیہ میں اب تکلیق کے بعد یہ ساری پرابرٹی کس کی ہے اللہ کی تو دیکھیں وَأَمَّا افرادُ اللَّهِ بِالْمُلْكِ ملکیت میں اللہ کو ایک جاننا وہ یہ ہے کہ فَحُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ الْإِنسَانُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْخَلْقَ إِلَّا خَالِقُونَ وہ یہ ہے کہ ہم یہ بات ماننے کے بعد کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے ساتھ میں یہ بھی مانے لازماً مانے کہ اس تکلیق شدہ کائنات کا جو مالک ہے وہ کون ہے اللہ یہ اللہ نے اس کی ملکیت کسی اور کے سپرد نہیں کی ہے کسی اور کو نہیں سونپی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے مسئلہ سورة آل عمران کی آیت نمبر انیس وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کا کنٹرول آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ملکیت اسی طرح ایک اور آیت سورة المؤمنون آیت نمبر ایٹی ایٹ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَقُوتُ قُلِّ شَئِ ان سے پوچھے یا رسول اللہ سے کہیے کس کے ہاتھ میں ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت نہیں بلکہ ہر چیز کی بادشاہت مَلَقُوتُ قُلِّ شَئِ ہر چیز کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے تو یہ ہوا دوسرا ایک تو ہوا خلق کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا ایک جاننا دوسرا ہے ملک کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا تیسرا ہے تدبیر تو وہ ہے وَأَمَّا اِفْرَادُ اللَّهِ بِالْتَدْبِيرُ اب اللہ کو تدبیر میں ایک ماننا تدبیر میں ایک جاننا اس کائنات کی وہ تدبیر کر رہا ہے وہ یہ ہے فَهُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ الْإِنسَانِ وہ یہ ہے کہ انسان یہ اعتقاد رکھے اَنَّهُ لَا مُدَبِّرَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدًا کہ اللہ کے شوا کوئی مدبر دیکھیں یہ تینوں باتیں کتنی آپس میں جڑی ہوئی ہیں اس کے بعد پہلے خلق ہے پھر ملک ہے پھر تدبیر اور تدبیر میں ہر چیز آئے گی ہر چیز تدبیر میں آئے گی جس سے یہ کائنات کا نظام چاڑ رہا ہے اسی لئے آپ کچھ جگہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کچھ علامہ کو آپ دیکھیں گے وہ لکھیں گے افراد اللہ آپ میری بات کو گھر سے سنیں تو جو ہم نے یہ ڈیفنیشن یہاں پہ لکھی کانگی اور ربوبیت کی تو یہ ہے نا افراد اللہ عز و جلہ بالخلق والملک والتدبیر تو کچھ لوگ لکھتے ہیں وَالْإِحْيَا اور زندہ کرنا اس میں بھی اللہ کی علا ہے وَالْإِمَاطَا اور مارنا اس میں بھی اللہ کی علا ہے لیکن زندہ کرنا اور مارنا ہم اس کو تدبیر میں شمار کرتے ہیں جو علامہ اس کو الگ سے لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں اس کو کچھ لکھتے ہیں وَالْتدبیر کے بعد وَالْإِحْيَا زندہ کرنا وَالْإِمَاطَا مارنا وَالْرِزْق اور رزق دینا یہ سارا کس میں آتا ہے کسی کو زندہ کرنا یہ کائنات کا نظام چلانا اسی لئے مختصر ہم بیان کرتے ہیں کس میں پھر جب آپ تدبیر کی تفصیل بیان کریں گے اس میں بہت کچھ آ جائے گا رزق دینا وغیرہ اس ساری چیزیں سمجھے آپ ہاں تو انسان یہ اعتقاد رکھے کہ اس کائنات کا اللہ کے شوہ کوئی مدبر اس کی دیکھیں قرآن میں کتنی خوبصورت آیت ہے سورت یونس آیت نمبر تھرٹی ون اس میں اللہ دھوار کو پوچھتے ہیں قُل ان سے کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرزقکم من السمائی والارض آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے اب ذرا بتائیں یہ رزق دینا کس میں آئے گا یہ کھلک میں آئے گا ملک میں یا تدبیر میں ہے نا کائنات کو آپ نے تو بنایا تخلیق کیا آپ نے مخلوقات کو اللہ نے اب اس کو اللہ چلا رہا ہے کیسے چلا رہا ہے رزق دے رہا ہے مختلف طریقوں سے اَمَّا يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْعَبْسَار ہاں دیکھیں اور انسان کی آنکھوں اور اس کے کانوں پر کس کا کنٹرول ہے اب دیکھیں کسی اور مذہبی کتاب میں ایسے دیکھیں کس طرح بیان کیا گیا ہے اللہ کی وحدانیت کو کون تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے اور کس کے کنٹرول میں ہے کس کے دست قدرت میں ہے تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان تمہاری بصیرت اور تمہارا سننہ تمہاری بسارت اور تمہارا سننہ تو اس میں رزق بھی آیا اور ملک پہ بھی اس پہ استدلال ہوا اور وَمَنْ يُخْرِجُ خَرَجَ يَخْرُجُ کے کیا معنی خَرَجَ يَخْرُجُ کے معنی نکلنا اَخْرَجَ يُخْرُجُ کے معنی خَرَجَ يُخْرِجُ تَقْرِجُ تَقْرِجُ کے معنی نکالنا اس لیے کہ حدیث کی تقریج یعنی نکالا ہے اپنے پرائم ریسورس سے اس کو آپ دیکھیں اَخْرَجَ يَخْرِجُ اس کو نکالا ہے اَخْرَجَ يَخْرِجُ احمد زندہ کو مردے سے کون نکالتا ہے وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور کون نکالتا ہے مردے سے زندہ کو نظام چلا رہا ہے نا تو تدبیر کر رہا ہے اخراج اس کے بعد واضح فرمایا وَمَنْ يُدَبِّرُ دبرا يُدبِّرُ تدبیر مدبر وَمَنْ يُدبِّرُ الْعَمْر اور اس سارے معاملے کی تدبیر کون کر رہا ہے فَسَيُقُولُنَ اللَّهِ یہ کون کہ رہے ہیں اس پہ آپ گوھر کریں ساعت پہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے رسول اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے معاملے کون کر رہا ہے فَسَيُقُولُنَ اللَّهِ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کون مکہ کے مشرق بھی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کر رہا ہے تو یہاں پہ ایک کنفیوجن دور ہوا کہ مکہ کے مشرق اللہ کو مانتے تھے مکہ کے مشرق جو عام ہی ہمارے ہاں تصور ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے وہ کسی بگوان کو ان کی پوجہ کرتے وہ اللہ اور اسی نوع سے اللہ قابہ کو بیت اللہ کہتے تھے بیت اللہ اللہ کا گھر بڑے خدا ان کا بڑا خدا اس طرح بہت سارے لوگ ہیں آگے دیکھیں گے فَسَيُقُولُنَ یہ تو کہیں گے کہ اللہ ہی فَقُول تو فرمائیے یا رسول اللہ اَفَلَا تَتَّقُونَ کیا تم ڈرتے فَزَالِكُمُ اللَّهَ رَبُّكُمُ یہ تو تمہارا رب ہے جو حق ہے حقیقی رب فَمَا دَعْبَاتِ الْحَقِّئِ اللَّهَ الظَّلَالِ یہ چیزیں واضح ہونے کے بعد حق کے بعد تصرف گمراہی فَأَنَّا تُسْرَفُونَ تو تم کہاں پھیرے جا رہے ہو تو یہ ہے توحید ربوبیہ یعنی اللہ کو ماننا خلق میں اکیلہ اللہ کو ماننا ملک میں اکیلہ اللہ کو ماننا تدبیر میں اکیلہ سمجھے اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات آپ یاد رکھیں یہ جو مسئلہ ہے توحید ربوبیہ کا اس پہ دلالت کرتا ہے اکثر اکثر لفظ رب لفظ رب سمجھے آپ رب ربوبیہ تربیت کرنا پالنا پرورش کرنا اصلاح کرنا اس لئے رب کا ترجمہ کیا جاتا ہے رب کا ترجمہ کبھی کیا جاتا ہے مالک رب کا ترجمہ کبھی کیا جاتا ہے پرورش کرنے والا کبھی کیا جاتا ہے مربی کبھی کیا جاتا ہے مسلح یہ سارے معنی ربوبیت کے اردگرد گھومتے ہیں اب اردو تفاصیر بھی اگر آپ دیکھیں گے جو ہمارے بڑے بڑے علامہ نے جو کام کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب رحیم اللہ جب انہیں پہلا ترجمہ قرآن کا کیا فارسی میں تو ان کے گھر میں لوگیں حملہ کیا ان کو مولوی حضرت نے کچھ کہا قرآن کا ترجمہ اس نے کیوں کیا پھر ان کے جو فرزن تھے شاہ عبدالقادر صاحب شاہ رفیدین صاحب انہیں قرآن کی ترجمہ کیا آج تو بہت سارے ترجمہ ہیں انہیں دیکھیں اکثر جو ترجمہ کے جو مالک ہے جو مربی ہے جو پرورش کرنے والا ہے جو پالنہار ہے پالنے والا جو اصلاح کرنے والا ہے مسلح ہے یہ سارے ربوبیہ کے بارے میں آپ دوسری بات یہ یاد رکھیں ربوبیہ کے بارے میں لوگ اکثر کنفوزن کا شکار نہیں ہوتے اکثر دیکھیں مکہ کے مشرقوں کا میں نے ابھی بس آیت آپ کے سامنے ابھی بورڈ پر ہی موجود ہے مکہ کے مشرق بھی اس کو مانتے تھے کہ اللہ اکیلا ہے کسی کبھی ابو جہل نے کبھی ایسا نہیں کہا ابو جہل جو تھا اجہل الناس اس نے کبھی یہ نہیں کہا کیا کہ دو کھدا ہیں اس نے ایسا نہیں کہا یا ابو لہب جہل تھا اخبص الناس اس نے بھی کبھی ایسا تو آج کے دور کے جو مشرقین ہیں وہ بھی مانتے ہیں اب یہاں میں نے ہندووں کے بارے میں کہا کتنے خدا ہیں ان کے تین تیس کرو یہ بھی ایک بڑے خدا کو لیکن مانتے ہیں جو سب سے بڑا خدا ہے اس کو کئی ناموں سے یاد کرتے ہیں جو سب سے بڑا خدا ہے جس نے ایک کائنات بنایا کہتے ہیں نیکھ یہ جو کائنات ہے کیا کہتے ہیں کچھ کو جسم سے بنایا کچھ کو پاؤں سے بنایا یہ برہمن بنے یہ شتری بنے یہ کچھ بیش بنے کچھ شودر بنے تو ایک بڑا خدا جس سے جو who is the originator of this universe سمجھے تو اسی طرح مکہ کے مشرق بھی اس میں confusion کا شکار توحید و ربوبیہ کو اکثر لوگ مانتے آئے ہیں سمجھے آپ تو ہمیشہ زمانے میں کچھ قلیل طب کا رہا ہے بہت قلیل جن کو اب ایتھیسٹ کہتے ہیں جو اس کا انکار کر لیکن وہ بھی کسی دلیل کی بنیاد پہ اگر جو بظاہر اب ایک کتاب آئی ہے مارکٹ میں god is not great god is تو وہ ایتھیسٹ ہے آپ اس کو پڑھیں کوئی خاص آرگومنٹ وہ جذب آتی ہے وہ ریٹورک ہے انسان اب جو لوگ متاثر ہو تھے انگریز ان کو لگتا ہے میں نے کوئی کتاب پڑھی میں نے بھی جو پہلی مرتبہ دیکھی تھی عجیب سا لگا تھا انسان کے پورے جسم پہ اسے وہ کب کبھی تاریح ہو جاتی ہے ہم پوری زندگی کہیں اللہ اکبر وہاں لکھے god is not great عجیب اب لکھنے والا بھی ایک ایتھیسٹ ہے ہمارے ہیں جن کو مشہوری کا شوق ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ تو پھر اس کتاب کو ہاتھ میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں یونیوریسٹی میں جائیں گے دکھاتے ہیں جان بھوچ کے پڑھتا تو کچھ نہیں ہے بیچارہ دکھا رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں دلیل پھر وہی ہوتی ہے تو یہ ایتھیسٹ کا ایک کلیل طبقہ یہاں جو فراہن تھا نا فراہن فراہن نے بھی کھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تو وہ بھی بظاہر انکار کر رہا تھا وہ کر رہا تھا لیکن قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے وہی اللہ کا کلام ہے وَجَحَدُوا بِهَا کہتا ہے قرآن انہو انکار کیا اس کا وَسْتَيقَنَتْ بِهِ أَنفُسُهُمْ جبکہ ان کے دل اس کو مان چکے تھے فراہن کو خود معلوم تھا میں تو خود مجبور ہوں غالب نے کچھ اشار بڑے پیارے کہے ہیں کیا وہ نمرود کی خدائی تھی نمرود کے بارے میں کہا ہے کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں مرا بلا نہ ہوا خدا تھا لیکن کس طرح مرا ہو اگر اس روایتوں کو آپ مانیں گے اس کی نا کے مچھر جلا گیا ایک روایت وہ بھی نا کے مچھر گیا اس نے اتنا انفیکشن کیا کہ پھر وہ مر گیا مر گیا مزے سے مر گیا لیکن مرتو گیا کیا وہ نمرود کی خدائی تھی یہ سب کو معلوم ہے لیکن اس کے باوجود یہ علیہ سبیل المقابرہ زد کی بنیاد پر ہردرمی کی بنیاد پر انسان چیزوں کا انکار کرتا ہے لیکن اگر ایک صحیح دماغ والا انسان ہو تو وہ یہ چیزیں مانتا ہے اس لئے توحید ربوبیہ اللہ کو رب ماننا توحید ربوبیہ کی جو معنی ہے اس میں زیادہ تر لوگوں کا کنفیوجن نہیں رہا ہے اس پہ زیادہ لڑایاں نہیں کیونکہ مکہ کے مشرق مانتے تھے دوسری آیت ہے سورة لقمان کو گھر جا کے سورة لقمان کو پڑھیں اس وقت میرے ذہن سے وہ آیت نکلی کیا ہے وہ اگر ان سے پوچھے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا تو آپ دیکھیں سورة لقمان گھر جا کے دیکھیں تو اس میں آپ کوئی مل جائے گی تو یہ ہے تحوید ربوب اس میں زیادہ نزا اختلاف نہیں ہوا ہے اس کو ہم دوسرے نام سے اس کو دوسرا نام بھی اس کا ہے اس کو کہتے ہیں توحید علمی اعتقادی کیا کہتے ہیں توحید علمی اعتقادی علمی اور اعتقادی توحید کس کا نام ہے توحید ربوبیہ کا دوسرا نام کیا ہے اس کو لکھیں یہ آپ کے کام آئے گی توحید ربوبیہ کا دوسرا نام کیا ہے توحید علمی اور اعتقادی وجہ کیا ہے اس کا تعلق علم سے ہے اس کا تعلق اعتقاد سے اس میں عمل کا عمل دخل اس میں عمل نہیں کرنی ہے مثلا آپ اللہ کو خالق مانتے ہیں یہ ماننا ہے یہ جاننا علم ہے اور اعتقاد جاننا اور ماننا اللہ کو آپ خالق مانتے ہیں بس یہ جاننا اور ماننا ہے اللہ کو آپ مالک کہتے ہیں یہ جاننا اور اس کو ماننا ہے معارفت اور اعتقاد اللہ کو آپ مدبر مانتے ہیں اس کائنات کا اکیلا مدبر یہ جاننا اور اس میں عمل آپ کو نہیں کرنی ہے آپ سمجھے عمل اس میں نہیں کرنی ہے اسی لئے توحید میں نے یہ بات کی پھر سے اس کو دور آ رہا ہوں توحید ربوبیہ کا دوسرا نام کیا ہے توحید علمی و اعتقادی اعتقادی علمی توحید تو اب توحید کی دوسری قسم کونسی ہے تو چلیں اب اس پہ یہ امپورٹنٹ ہے اس پہ لڑائیاں ہوئی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو طائف کے میدان میں آپ کو پیٹا گیا مارا گیا آپ کا جسم اتخر جسم ناظنین مبارک اور متحر جسم اس کو لہو لوحان کیا گیا تو بنیادی وجہ یہ والی توحید ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں شاید آیا ہے یا حضرت یہیہ کے بارے میں ہے جن کو آرے سے چیرا گیا تھا منشار سے تو بنیادی وجہ یہ تھی تو انبیاء اکرام مسلح ابنی تحمیہ کو جیل میں جانا پڑا اس کے تو کئی وجہات تھے ایک اہم وجہ یہ بھی تھی تو یہ امپورٹن مسئلہ ہے محمد عبدالوحاب کے خلاف میں پروپاگنڈا ہوا بدنامی ہوئی تو یہ کنٹینو ایک نظارہ ہے توہید الوہیہ اب دیکھیں توجہ سے سنے اس بات کو ہم نے مانا یہ یہ ساری چیزیں ہم نے مانی کسی کٹر سے کٹر کبر پرستے کے پاس بھی آپ یہ بات کہیں وہ بھی کہے گا ہم اللہ کے سوا ہم کہاں کا کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی اور اللہ کے سوا کسی اور نے اس کو بنایا نہیں کہے گا کوئی ایسا سب مانتے ہیں اللہ ہی بنانے والا ہے وہی مالک ہے وہی مدبر ہے اب ہے الوہیہ تو القسم الثانی توہید ال وَيُقَالُ لَهُ تَوْحِیدُ الْعِبَادَةِ اس کا دوسرا نام کیا ہے توہید ال توہید الربوبیہ کا دوسرا نام کیا ہے اور بھی کئی نام ہیں پھلالا بھی یہ دو نام یاد رکھیں اچھا توہید الالوہیہ کا دوسرا نام کیا ہے توہید العبادة اب جس اللہ کی اپنے ربوبیت مانی اسی کی الوہیت مانی الوہیت کیا ہے وہید افراد اللہ عز وجل اب آپ کو بس اسی اللہ اکیلے کی عبادت کرنی ہے بس یہ مسئلة ہے جہاں پہ لڑائی الْعبادة اسی ایک اللہ کی جس کی آپ ربوبیت کے قائل ہیں جس کو آپ خالق مانتے ہیں جس کو آپ مالک مانتے ہیں متصرف مانتے ہیں مدبر مانتے ہیں رازق مانتے ہیں محیی مانتے ہیں ممیت مانتے ہیں سب سے بڑا مانتے ہیں الا کل شیعین قدیر مانتے ہیں واسیون علیم وغیرہ سب کچھ مانتے ہیں علیم ان خبیر مانتے ہیں بس اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا وَهُوَ اِفْرَادُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْعِبَادَةِ اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا فَالْمُسْتَحِقِ لِلْعِبَادَةِ خُوَ اللَّهُ تَعَالَا بس اکیلا جو عبادت کا مستحق ہے وہ اللہ ہے اب دیکھیں عبادت کا جو مسئلہ ہے یہ ہمیں آگے پڑھنا ہے عبادت تفصیل سے اس کو پڑھنا ہے سرے دست آپ یہ بات یاد رکھیں عبادت کی بے اشمار قسمیں ہیں بے اشمار قسمیں کچھ عبادتیں لسانی ہیں زبان سے کچھ عبادتیں جسم کی ہیں بدنی آزا و جبنی اور کچھ عبادتیں قلبی ہیں دل سے جن کا تعلق ہے دیکھیں نماز اللہ کے لئے صرف اللہ کے لئے روزہ زکاة حج جہاد صرف اللہ کے لئے سجدہ رکو کسی کے گھر کے اردگرد تواف کسی کے لئے نظر و نیاز کسی کے نام پہ زبا یہ عبادتیں اللہ کے لئے اگر یہ مثلا اگر یہ دس عبادتیں ہیں مثلا یا پندرہ عبادتیں ہیں اگر کوئی شخص ان میں سے چودہ عبادتیں فورٹین عبادتیں یہ صرف اللہ کے لئے ادا کرتا ہے ایک عبادت اللہ کے ساتھ کسی اور کے لئے کرتا ہے یہ مسلمان اس کو مشرق کہتے ہیں تو یہ ہے ہوا افراد اللہ بالعبادہ اسی طرح قلوب کے عامال ہیں توقل ان کو ہمیں پڑھنا ہے آگے توقل انعابت خوف اخبات محبت تسلیم رضا یہ اللہ کے لئے خاص رکھنا یہ عبادت کی اقسام ہے ان عبادت کی اقسام میں سے کوئی بھی قسم اللہ کے سوا کسی اور کے لئے ادا کرنا اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہی شرق ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے اب آپ کہیں گے کہ آپ نے خوف کا نام لیا محبت کا نام لیا یہ ہم پڑھیں گے کہ کون سا خوف شرق میں جائے گا اور کون سا نہیں جائے گا کون سی محبت ہے جو شرق میں جائے گی یہ تو ہمیں آگے پڑھنا اس کتاب میں یہی پڑھنا ہے ہمیں آگے چل کے تو اللہ کے لئے اس کو خاص کرنا اب مکہ کے مشرقین تھے وہ اللہ کو ایک مانتے تھے لیکن پرابلم یہ تھی بس ایک اللہ کی عبادت کے لئے وہ تیار جب رسول اللہ علیہ السلام ان کی بات چیت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ باتیں کہوں گا تو اللہ جب مذاکرات وغیرہ سارے باتیں ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش کی ان کے سامنے تو مکہ کی مشرقین نے کیا کہا وہ حیران ہوئے کہا اجعلالالالہت الہم واحدہ کتنا خوبصورت ملکہ مسلمان بھی ایسے نہیں سمجھ رہے تھا جیسے انہوں نے سمجھا ہم نے ملکہ اتنی کتابیں پڑھتے ہیں اس کے بعد وجود بھی حضور رسول اللہ سے استغاثہ فلان قبر سے استغاثہ اس کے بعد بھی مسلمان مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم نے ان باتوں کو یہ مکہ کی مشرق ہوگے اس کو سمجھ رہے تھے حضور علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ انہوں نے پیش کیا اور یہی سمجھے کہ رسول اللہ کی دعوت کی بہتری انترجمانی مکہ کے مشرقین نے کیا یہ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا حضور کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے اجعلالالہت الہم واحدہ یہ بہت سارے معبودوں کو کہتا ہے کہ بس ایک ہی ہے کیونکہ وہ تو بہت سارے خالق نہیں مانتے تھے بہت سارے مالکوں وہ معبودوں کا مسئلہ تھا وہ کہتے تھے کہ اللہ تو ہے لیکن ہم ڈیریک اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہم لات کے پاس جائیں گے ہم لات سے مانگیں گے لات خوش ہوگا یہ ہماری سفارش کرے گا مانگیں گے کس سے ڈیریک اللہ سے منات ہے ہم منات سے مانگیں گے وہ ایک لڑکی تھی کیا کہیں گے اس کو اچھا لات سے مانگیں گے منات سے مانگیں گے اساف سے مانگیں گے نائلہ سے مانگیں گے ود سے مانگیں گے سوا سے مانگیں گے یعوق سے مانگیں گے یعوق سے مانیں گے نصر سے مانیں گے خبل سے مانگیں گے جنگ احد میں نعرہ دیئے تھا ابو سفیان نے اعلو خبل خبل کی جائے ہو تو یہ ان سے مانگتے تھے بس ایک کے لئے تیار رسول اللہ علیہ السلام کی بات یہ تھی لا الہ الا اللہ اللہ رب نہیں تھا وہاں پہ یہ تو رب مانتے تھے اللہ کو ایک اللہ اسی لئے کلمے میں گور کرو آپ اللہ کے کتنے اسما ہیں 99 نہیں ہے بہت سارے ہیں اب اکثر کتے ہیں 99 اللہ کے جو نام ہے وہ بلا حصر ان کا کوئی حصر نہیں ہے اس کی دلیل کیا کبھی بات کریں گے اتنے ناموں میں سے اور اللہ کے پیارے نام میں سے کتنا پیارا نام ہے الرحمان بہت ہی پیارا نام الرحمان یہاں پہ ہونا چاہتا ہے لا رحمانہ اللہ لا خالقہ اللہ لا مالکہ اللہ اب کچھ لوگ ہمارے کچھ احباب لا موجودہ اللہ بڑی شانی ہے واللہ تو ایک لفظ کو استعمال کیا ہے ان تمام الفاظ کو چھوڑ کے ایک لفظ کو استعمال کیا ہے وہ کیا ہے لا الہ پساری لڑائی اس الہ کے عرد کے دوبارے رہی ہے اور اسی الہ سے ہے علوہیت رب سے ہے ربوبیت ربوبیت سے ہے رب الہ سے ہے علوہیت بس اس علوہیت کے عردگرد الہ کہتے ہیں معبود کو اسی لئے ہمارے ہوں جو ترجمے ہوئے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود ہر جگہ دیکھیں گے الہ کا ترجمہ ہوتا ہے بس یہ اللہ کو ایک اللہ کو معبود ماننا وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانیں گے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانیں گے خالی اللہ خالق تو اللہ کے الہ ہے جیسا آج بھی ہے مالق بھی لیکن اس ایک اللہ کی عبادت یہ تو بڑا کڑا ہے اب اس میں پھر انسان کیوں نہیں مانتا کبھی انسان تعصب کی بنیاد پہ کبھی جذبات کی بنیاد پہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے چود راہت کی بنیاد پہ کبھی ریاست کی بنیاد پہ مجھے اس وقت ایک شخص ہے جو گیراللہ کے نام پہ نظر و نیاز سمیٹ رہا ہے ہر سال یہ لاکھوں میں روپیہ کھا رہا ہے کس کے نام پہ گیراللہ کے نام پہ زباہ کیا جا رہا ہے نظر و نیاز آ رہا ہے گیراللہ کے نام پہ یہ اس کو لے رہا ہے اب اس کی دنیا آخرت تو تباہ ہے ہی دنیا تو بنی ہوئی ہے آپ پہ پہ پہلے اللہ اس کے پیٹ پر پڑتی ہے کیونکہ جب آپ کہتے ہیں اللہ کے معنی ہے اللہ کے سوا کسی کے لئے زباہ و نظر و نیاز جائز اس بیچارے کو یہ بات سمجھا جاتی ہے یہ اس کا انکار کر دیتا ہے یہ کہتا ہے ہم تو مار رہے ہیں وہ خالق والی پس یہ مت کہو اک ادح کا مسئلہ یہ مت کہو آپ تو اسی لئے ہمارا جو قلمہ ہے اس میں کس لفظ کو استعمال کیا گیا لا الہ ان اللہ حضرت آدم سے لے کے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے تمام پیغمبروں کی دعوت کا اگر آپ کھلا سا بیان کرنا چاہیں دیکھیں ایک قلمہ میں آپ کرتے ہیں کس میں تو اس کی قرآن میں کتنی دلائل ہیں اس کی بے شمار ایک دلیل ہے سورة تو اس کی محمد کی کونسی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَعْلَمْ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور یہ آئیت بھی ہے سورة لقمان کی قَالَ تَعَلَى ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے حقیقی معبود وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں باطل کے معنی اب کچھ لو کہتے ہیں باطل کے معنی یہ ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے صرف اللہ موجود ہے تو یہ صحیح بات باطل کے معنی ہے کہ وہ معبودانے باطل ہیں عبادت کے اعتبار سے وہ آپ سمجھے تو یہ ہے توہید سمجھے آپ آپ اس کا تھوڑا سا سمجھے بس یہ کریں گے تو اس کے بعد اقترام کرتے ہیں فَإِفْرَادُ اللَّهِ بِحَادَ التَّوْحِيد اللَّهَ کو تَوْحِيدُ رُبُوبِيَا مِمَانَنا اس کے معنی کیا ہے اَن تَقُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَحْدًا کہ تم صرف اللہ کی بندے رہو صرف ایک اللہ کی بندے بِالتَّذَلُّل اپنے آپ کو اسی کے سامنے زلیل کرتے ہوئے اسی کے سامنے بشاتے ہوئے محبتا وَتَعْزِيمًا تو یہ تین چیزیں ایک تو ہے عبادت میں کیا ہے ایک تو ہے التَّذَلُّل اور ہے المحبّہ اور ہے التَّعْزِيم یہ تین چیزیں عبادت میں لازمی ہیں اگر کبھی موقع ملا تو اس پہ بعد آگے چل کے انشاءاللہ کریں گے لیکن سر دست اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں عبادت کی موضوع پر جو سب سے اچھی کتاب لکھی گئی ہے اوریجنل کتاب جو ہے میرے علم کی حد تک دوسرا ہے کہ کوئی شک جمع کرے گا اس نے کیا کہا اس نے کہا گا بڑی کتاب لکھے گا وہ بھی اچھا ہے لیکن اوریجنلیٹی جس میں ہو تو آپ عبادت کو سمجھنا چاہیں تو اس میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے کون سی؟ ہاں العبودیہ یہ بہت شاندار کتاب ہے اس کو آپ دیکھیں اس کو عربی زبان میں آپ پڑھیں آپ دیکھیں گے آپ کے لئے نئی ایک دنیا کھولے گی آپ دیکھیں گے کہ آپ کہاں پہز تو بہت شاندار کتاب ہے العبودیہ بہت اچھی کتاب ہے تو اس میں ابن تیمیہ نے تفصیل سے تظلن کو بیان کیا ہے محبہ اور تازیم خوف رجا وغیرہ ان تمام چونوں کو بیان کیا ہے تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو اکیلا معبود مانیں اللہ کی اکیلا رب کے لئے عبادت کریں محبت اور تازیم کے ساتھ وَأَن تَعْبُدَهُ بِمَا شَرَعَ اور اسی طرح عبادت کریں جس طرح اللہ نے مقرر کی رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے اللہ کی عبادت کرنا صرف اللہ کی اور دوسرا ہے وَأَن تَعْبُدَهُ بِمَا شَرَعَا کیونکہ اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے کے برعکس کسی اور طریقے سے عبادت کرنا اس کو عبادت کہیں گے ہی نہیں اللہ کی تو عبادت سمجھے آپ ہاں تو قرآن کہتا ہے اس کی دلیل سورة الاسرہ سورة الاسرہ کا دوسرا نام کیا ہے سورة بنی اسرائیل قَالَ تَعْلَى لَا تَجْعَلْمَا اللَّهِ إِلَٰهَ نَآخَرَ دیکھیں کلیر حکم ہے اور یہ واجب ہے الْعَمْرُ لِلْوجُوب عمر ہوتا ہے وہ وجوب کے لئے تو یہ سب سے بڑا واجب ہے یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا واجب ہے اس واجب پہ سب کچھ کھڑا ہے یہ واجب نہیں تو عمارت پوری دڑام سے نیچے گر جائے گی لَا تَجْعَلْمَا اللَّهِ إِلَٰهَ نَآخَرَ اور اللہ کے ساتھ مَتْ ٹھہراؤ کسی اور کو مابود خالق مالک نہیں یہاں پہ مسئلہ ہے مابود کا فَتَقْعُدَ مَضْمُمَ مَخْضُولَ تو تم ہو جاؤ گے مضمت کیے گئے مضموم اور دُدھکارے گئے اسی طرح اللہ تبارک اللہ سورة البقرہ میں فرماتے ہیں يَا أَيُّهَ النَّاس اے تمام لوگو اُعْبُدُوا رَبَّكُم اپنے رب کی عبادت کرو الَّذِي خَلَقَكُم جس نے تمہیں پیدا دیکھیں اچھی بات ہے یہاں پہ گور کریں خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی تو خَلَق کس میں آتا ہے توحید ربوبیہ میں تو اللہ نے توحید ربوبیہ سے توحید الالوحیہ پر استدلال کیا ہے اکثر یہ ہوتا ہے دیکھیں اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی بنایا اور تم سے پہلے لوگ بھی بنایا تو جس نے بنایا اسی کی عبادت کرو فَالْمُنْفَرِدُ بِالْخَلْقِ الْمُسْتَحِقِ لِلْعَبَادَةِ جو بنانے میں اکیلہ ہے اور کی عبادت اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگی تو یہ ہے توحید ال سمجھے ہاں تو بس لاست کا اس میں یہ قول ہے امام محمد ابن عبدالوحاب کا رحیم اللہ بڑا پیارا قول ہے یہ ادرر السنیہ فی اجویبت النجدیہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے فرماتے ہیں الرب والالعہ یہ دو لفظ ہیں الرب اور الالعہ فی صفت اللہ تبارک و تعالی متلازمہ کہتے ہیں یہ لازم ہے اللہ کی صفات میں سے یعنی یہ لازم ہے اللہ کی صفات ہیں غیر مترادفہ لیکن یہ مترادفہ سنوانیمس نہیں ہے ان کے درمیان فرق ہے رب اور الہ سنوانیمس رب کے معنی بھی ہم نے دیکھے اور الہ کے معنی بھی تو فرماتے ہیں فَرْرَبُ مِنَ الْمُلْكِ رب کس سے ہے ملک یا ملک سے ملک اور ملکیت سے وَالْتَرْبِيَ بِالنِّعْم اور جو تربیت کرے پالے پوسے اپنی نیامتوں سے یہ رب ہے دیکھا نا ہم نے وَالْئَلَحُ مِنَ التَّعَلَّقِ وَالْإِلَحَ تَّعَلُّ تَعَلُّ professionals الہ ہے عبادت سے وَهُوَ الْقَصْد وہ قصد ہے قصد کرنا لِجَلْبِ النَّفْءِ وَدَفْءِ الضُّرُ نفع حاصل کرنے کے لیے یعنی دعا کرنا یا کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے کسی کا قصد کرنا بالعبادت کے ساتھ تو عبادت کی جو صورتیں ہیں وہ الہ میں آ جاتی ہیں اور پرورش و تربیت کی صورتیں کس میں آ جاتی ہیں؟ اب جو توحید الالوحیہ ہے اس میں کہنے کے بجائے کرنا ہے اس میں آپ کہتے ہیں اعتقاد رکھتے ہیں اس میں کرتے ہیں جس اللہ کو آپ نے اکیلا خالق مانا اکیلا مالک مانا اکیلا یہ مانا حاکم وغیرہ اس رب کو آپ یہاں پہ اس کی اکیلے عبادت کریں یہاں پہ کرتے ہیں اسی لئے توحید الالوحیہ کا دوسرا نام توحید العبادہ ہے اور اس کا دوسرا نام ہے توحید العملی عملی قصری یعنی عملی اور قصدی توحید ہے اس میں آپ عمل کرتے ہیں اور قصد کرتے ہیں قصد کس کا کرتے ہیں؟ اللہ کا قصد آپ سمجھے میری بات؟ تو رب اور الہ یہ اللہ کی صفات میں سے ہے جو غیر مترادف ہے تو رب ملکیت یا ملک کے معنی میں استعمالت ہے یا تربیہ اور الہ کس کے عبادہ کے بارے میں سمجھے آپ؟ اب یہاں پہ ایک بات آپ یاد رکھیں جس کو سمجھنا ضروری ہے بس یہ اختیام پذیر ہوا آج کی کلاس جو پرس ہوں شاید آپ نے پوچھا تھا ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے یہ کس نے پوچھا تھا؟ پچھلی کلاس میں کسی نے سوال پوچھا تھا غالباً ان حضرت نے پوچھا تھا کہ ایمان اور اسلام میں اس میں یاد رکھیں ایک قائد ہے اس کو یاد رکھیں اذا یہ ایک قائد ہے کچھ الفاظ کے بارے میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ اِذَجْتَمَعَا جب یہ الفاظ اکھٹے استعمال ہو اکھٹے ایک جگہ پہ ایک سینٹنس میں حضرت یہ آپ نے پوچھا تھا تو ان کا یہ سوال ہے اِذَجْتَمَعَا یہ الفاظ جب جمع ہو اِذَجْتَمَعَا ایک ہی سینٹنس میں افتراکا تو ان کا میننگ چینج ہو جاتا ہے میننگ میں فرق واقع ہو جاتی ہے وَإِذَفْتَرَقَا اور جب یہ الگ الگ ہو جائیں تو میننگ اکھٹے ہو جاتے ہیں سمجھے مثلاً اسلام الاسلام اور الیمان اگر اکیلا اسلام ہو اکیلا کہیں پہ اسلام کا لفظ آیا ہو تو یہاں پہ ایمان بھی مراد ہوتا ہے سمجھے اگر اکیلا اسلام ہو اکیلا اسلام تو یہ اسلام اور ایمان ایک ایمانے میں ہیں آپ اس کا ترجمہ اسلام کریں یا ایمان ایک ایمانہ ہے اگر اکیلا ایمان استعمال ہو اکیلا تو یہ اسلام کی معنی میں ہوتا ہے جب یہ اکیل اذا افترکا اذا افترکا تو اجتماع اذا افترکا جب یہ الگ الگ ہو تو میننگ ان کا یعنی اکھٹے ذکر ان کا نہ ہو تو میننگ ان کا سیم ہوتا ہے لیکن جب یہ اکھٹے آئیں تو افترکا ان میں فرق ہو جاتی ہے جب اکھٹے اسلام اور ایمان استعمال ہو تو وہاں پہ اسلام کا معنی ہوتا ہے ظاہری طور پر سبمشن کرنا ظاہر اور ایمان ہوتا ہے باطنی طور پر سبمیشن کرنا ہے مصر قرآن کہتا ہے سورة الحجرات میں قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا ان عرابی لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے قُلْ لَمْ تُومِنُو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے وَلَكِنْ قُلُوْ أَسْلَمْنَا کہو کہ ہم اسلام لائے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْعَيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے تو وہاں پہ قرآن کیونکہ کھٹے آیا تو وہاں پہ ایمان اور اسلام اسی طرح قرآن کہتا ہے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سمجھے یا حدیث میں آیا ہے اخبرنی عن الاسلام تو اسلام کا کہا ظاہر نماز روزہ زکاة حج توحید رسالہ وَاَخِبِرْنِي عن الْایمان رب اور الہ کا بھی ہے بس یہ آپ یہاں پہ بھی یاد رکھیں اگر رب اور الہ اپنی اصل کے اعتبار سے الگ الگ ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی لفظ رب استعمال ہوگا اور کبھی الالہ تو کبھی یہ سیم معنی میں ہوتا ہے لیکن جب اکھٹے کبھی استعمال ہو تو ان میں فرق ہے مثلا قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس الَحِ النَّاس رَبِّ النَّاس سمجھے تو ورنہ یہی ہے کہ الہ کے معنی معبود کے ہیں اور رب کے معنی کیا ہیں پرورش کرنے والا اب کبھی رب ہوتا ہے اب یہاں پہ سوال ہوا کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو گئے جی قبر میں تو پوچھا جاتا ہے مَنْ رَبُق وہاں پہ مَنْ الَحُق نہیں پوچھا جاتا ہے تو وہاں پہ میں نے یہ کہا کیونکہ وہاں پہ رب اکیلہ استعمال ہوا ہے وہاں پہ الہ کے معنی بھی اس میں آ جاتے ہیں سمجھے اگر آپ کچھ اور تفصیل تھوڑا سا جاننا چاہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ ربی ومحید وانا بذلك آشد لا مدئی وغصول بالرغم ممن يجحد وشادتی اللہ ناس وإله العالمين